اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ اپنے گھروں میں ٹھیک ٹا خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے اوری فلیم پروڈکٹس کا پرسنل ریویو لے کر آئی ہوں اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں اوری فلیم کی پروڈکٹس پر لیکن وہ کچھ الگ تھی اور یہ کچھ الگ ہیں اس وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پرسنل ریویوز شیئر کروں گی کہ یہ پروڈکٹس کا جو ریزلٹ ہے وہ کیسا ہے سو چلتے ہیں پہلے کونسا ہمارا پروڈکٹ ہے وہ ہے ہمارا فیس واش فیس واش اور فیس جیل کو ایک ہی کہتے ہیں اور یہ ہمارا لب نیچر کا فیس جیل ہے اس کے اندر بہت سے انگریڈینٹ ایسے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ اس میں یہ یورپ کا برینڈ ہے تو ہمیں اس کا جو پیچھے سارے لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہے اس کا جو ٹیکچر ہے وہ کچھ اس طرح سے جیلی فارم ہے اور اس کی جو انگریڈینٹ ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں جو کہ جن سے یہ ملکر بنا ہے اور اس کی فرینگنس بھی کافی اچھی ہے لگانے کے بعد آپ کو کوئی ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جن کو لگانے کے بعد ہمیں ان کی خوشبو پسند نہیں آتی لیکن اس کی فرینگنس بھی بہت اچھی ہے اس کا ٹیکچر بھی بہت اچھا ہے میں آپ کو یہ ٹوٹلی ریکمینڈ کروں گی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کو لگائیں اور اس کا جو فیڈبیک ہے وہ ضرور شیئر کیجئے گا باقی دیکھیں یہ بلکل ہماری سکن کے اندر ایبزورب ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہمیں تھوڑا سہی لینا ہے اس کی کانٹیٹی زیادہ نہیں لینی ہے نمبر ٹو پہ جو تھا وہ ہمارا فیٹ اپ یہ ہماری فیٹ اپ کریم ہے یہ ہم اپنے پیروں پہ لگا سکتے ہیں جو کہ ہمارے پیر پھٹ جاتے ہیں سردیوں میں ہمیں اپنی کیر کرنا بہت ضروری ہے ہم اپنے فیس کو ساف کر لیتے لیکن ہم اپنے ہاتھ اور پاؤں کا خیال نہیں رکھ پاتے تو یہ ہماری فیٹ اپ کریم تھی اس کی بھی کانٹیٹی آپ کو بہت ہی کم لینی ہے نمبر ٹری پہ یہ ہینڈ کریم ہے ہماری اسٹینشل کی ہینڈ کریم اور اس کے بھی ٹیکچر وغیرہ اس کی فرینگنس بہت اچھی تھی لیکن اس کی انگریڈینٹ کبھی ہمیں نہیں پتا کیونکہ یہ یورپ کی کمپنی ہے اور اس کی انگریڈینٹ کون کون سے ہے اور اس کی لگانے کا جو بھی اس کے پیچھے لکھا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا لیکن اس کے جو فرینگنس اور اس کی جو ٹیکچر وغیرہ وہ بہت زیادہ اچھا تھا کیونکہ اوری فلیم کی پروڈکٹس کافی ایکسپینسف تو ہوتی ہیں لیکن ان کی جو ریزرنٹس ہوتے وہ بہت جلدی مل رہو ہوتے ہیں ان کا جو ریزرٹس کافی اچھے ہوتے ہیں تو ان کی میں ٹوٹلی ریکمند کرتے ہوں کہ یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں نمبر فور پہ جو تھا یہاں پہ لیپ بام ہے ہمارا لیپ بام اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کو لیپ سکرب بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں اوری فلیم کی پروڈکٹس کا جو کونٹیٹی ہے وہ ہمیں زیادہ نہیں لے کیونکہ یہ خود ہی ایک سمجھے تھوڑے سے اس میں آتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کی تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی لے کر یوز کرنا تھوڑی کونٹیٹی میں ہی اس میں ہمیں بہت اچھے ریزرٹس مل رہو ہوتے ہیں نمبر فائف پہ یہاں پہ ہمارے ہیئر ماسکیں اور یہ ہیئر ماسک میں بات ہی نہیں کر سکتی کہ یہ اتنے اچھے ہیں ان کے ریزرٹس بھی کافی اچھے ہیں یہاں پہ دو ٹائپ کی ہیئر ماسکیں ایک ایوکاڈو اور ایک بنانا ماسک بہت ہی اچھا ہے اس کے لگانے سے آپ کے بالوں میں والیم آتا ہے اور اس کو لگانے کے بعد آپ کے بال شائننگ کرنے لگ جاتے ہیں تو میں یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو بھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں نمبر سکس میں یہاں پہ ہمارے لف نیچر کے شیمپوز ہیں شیمپوز جو دیکھیں یہ الگ الگ ہیئر ٹائپ کے ہیں جیسے اولی ہیئر یا پیر آپ کا ڈرائی ہیئر ہو گئے تو یہ شیمپوز یہ سارے ہیئر ٹائپ یہ سارے ہیئر جیسے اولی ہیں یا روڈلی ہیں یا درائی ہیں سب یہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ٹیکچر بھی کافی اس کی فرینگنس بھی بلکل ہی جیسے سمجھ لیجے ایوکاڈو کی خوبو جیسی ہوتی بلکل ہی اس کی فرینگنس بھی میں بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے نمبر دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا شیمپو ہے یہ ہے فور اوئلی ہیئر یہ ہمارا شیمپو ہے جن کے بال اوئلی رہتے ہیں نہانے کے بعد بھی اوئلی ہو جاتے ہیں یہ شیمپو ہے وہ ضرور ٹرائے کریں دیکھیں اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کے ریزرٹ کتنے اچھ ہیں آپ لوگ کو یہ نہیں بھولوں گی اس کے ساتھ اکیلے آپ اس کو یوز کریں اس کے ساتھ آپ ہوت آئل اور اس کے ساتھ آپ لیو نیچر کا ایوکاڈو ماسک ہے وہ بھی ضرور ٹرائے کریں لازٹ جو ہمارا تھا وہ یہاں پہ ملکن ہنی کا سوپ تھا یہ وائٹننگ سوپ ہے جو کہ آپ کی سکن کو نریش کرتا ہے مسترائز رکھتا ہے یہ سوپ ہے اور آپ کی سکن کو ڈرائن ہونے سے بجاتا ہے تو اس کا جو آپ دیکھ لیجئے اس کا فرنڈ لک کیسا ہے اب بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کر دیکھ لیجئے یہاں پر اوری فلیم کا پیچھے اس کا نام بھی لکھا اور یہ ملکن ہنی کا سوپ ہے سو یہ وائٹنگ سوپ ہے اگر آپ کو سکن بہت ڈل ہو چکی ہے سو آپ لوگ کو یہ ریکمنٹ کروں گی آپ کو اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کی دیکھیں کونٹیٹی جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا تھوڑا اور یہ آپ کا 2 سے 3 منس آرام سے کھیج دے گا اور یہ 2 سے 3 منس آپ کے آرام سے چل جائے گا یہ والا سوپ سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو میری اور یہ پرسنل ریویوز سائی ہوپ کہ آپ لوگ کو پسند آئے ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولے گا بہت زیادہ پیار دیں اپنے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائک بنا مد بھولے گا سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں خدا حافظ موسیقی